گوڈ مورننگ اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کا ولوگ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں آج کا ولوگ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اپنی رمضان و مبارک کی تیاریاں جو کہ سٹارٹ ہوں گے سب سے پہلے گروسری سے فرسٹ اف آل صبح صبح ہم نے ناشتہ کر لیا ہے اور وہ پراتھوں کا سم ٹائنز ہم گھی بھر کے پراتھے بناتے ہیں لیکن موسلی موسلی ویڈاوٹ کی ایزر روٹی پراتھا بناتے ہیں بس ہلکا سا اوپر آئل لگا کر کبھی کیسے تو کبھی کیسے آج فیوریٹ ناشتہ تھا تو اس لیے میں نے اس طرح سے بنا لیا مجھے کرسپی پراتھا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے سالن آج کا ہمارا ہے میچ بالز ویڈ چنے چنے تو موسلی ویکنڈ پر بنتے ہی ہیں اور کوفتے بھی بنے ہوئے تھے تو میں نے ان کو مکس کر لیا اور اپنا فیوریٹ ناشتہ بنا لیا اب چلتے ہیں سب سے پہلے صبح صبح سبسی بزار کی طرف لے کر آتے ہیں رمضان المبارک کے لیے گروسری ویڈر تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے گھر میں تو آپ کو پتہ ہے ٹھن کا پتہ نہیں چلتا جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج کیسا ویڈر ہے سانی ہونا چاہیے ویڈر اور بس ونڈی نہ ہو تو پھر مجھے وہ ویڈر پسند ہوتا ہے کیونکہ اگر ہوا چل رہی ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے باہر نکلنا اور سارے کام کرنا آج کل کار کے ٹائرز میں پتہ نہیں کیا مسئلہ چل رہا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد ائر نکل جاتی ہے تو ڈرتے ڈرتے پہنچ تو ہم الحمدللہ گئے ہیں اور آئی ہوپس وہ گھر بھی خیر خیریت سے پہنچ جائیں گے آج کی جو گروسری ہونے والی ہے وہ سپیشلی سپیشلی رمضان المبارک کے لیے ہونے والی ہے تاکہ ہم اپنا رمضان المبارک کا جتنا بھی فروزن سٹف بناتے ہیں اس کو کمپلیٹ کر سکیں تو سب سے پہلے تو میں یہاں آگئی ہوں تاکہ کچھ مسائلے جو گھر میں ختم ہوئے تھے وہ لے لیتے ہیں اور ان میں سے کچھ مسائلوں نے تو واقعی میری زندگی بہت آسان کی ہوئی ہے پس جھٹ پٹ سے ڈالیں اور زبردستہ ٹیسٹ آ جاتا ہے سپیشلی شان کے مسائلے اور یہ دیکھتے دیکھتے میری نظر پڑ گئی رفان کے وینیلا کسٹڈ پر جس کو دیکھ کر مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں بتا نہیں سکتی اتنے سارے ٹبے میں یہ پاکستان سے لے کر آئی تھی یہاں پر یہ سوچتے ہوئے کہ رفان کا کسٹڈ یہاں نہیں ملتا اور جب یہاں دیکھا تو اندازہ ہوا یہاں تو سب کچھ ملتا ہے چلیں جی سپیشل چیز جس کو ہم لینے کے لیے آئے ہیں وہ یہ ہے تازہ کی پف پیسٹریز اور بھی بہت ساری کمپنیز کی ہیں لیکن ہم ہمیشہ تازہ کی ہی بناتے ہیں اس کی پف پیسٹری بہت مزے کی ہوتی ہے اور یہ ہے سپرنگ رول پیسٹری جس کے رول اور سموسے بنتے ہیں تو چکن سموساز اور چکن رولز دونوں کے لیے میں یہی والی شیٹس یوز کرتی ہوں یہ بہت زیادہ ایزی ہوتی ہیں اور آسانی سے اس سے بن جاتے ہیں چلیں اب آجاتے ہیں ہم اپنے سویٹ دپارمنٹ کی طرف جو کہ کمپنسری ہو جاتا ہے میرے بچوں کو غلاب جامن بہت پسند ہے اور باقی کی گروسری بھی کر لیتے ہیں جلدی جلدی سے تو گروسری ہماری چل رہی ہے نوڈلز بہت زیادہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بیسن تو آپ کو پتہ ہے میں نے کیوں لیا ہوگا رمضان مبارک میں پکوڑے نہ بنے تو پھر کیا فائدہ یہ انڈین سٹور ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین ڈریسز بھی لگے ہوئے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں جو آپ کا نظر آ رہے ہیں اور چنیں چنیں تو ہمارے گھر کے بہت زیادہ کمپنسری ہیں بہت زیادہ یوز ہے ہمارا چنوں کا سالڈ کیلئے بھی اور رائس میں بھی اور بہت ساری چیزوں میں یہ کینڈی ہمیں بھی کسی نے ٹیسٹ کروائی تھی اور اس کے بعد ہمیں بہت مزے کی لگی تب سے یہ ریگولر بیسس پر آ رہی ہے تو آپ لوگوں نے اگر ابھی تک نہیں ٹرائے کی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے سامتھنگ لائک پان ٹائپ ٹرائے کیجئے گا چلیں جی جلدی سے چیک آؤٹ کروا لیتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے گھر خیر خیریت سے انشاءاللہ اتنی کوئی بے وقوف ہوں میں ایک دفعہ پاکستان میں کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی صرف کلر سیم ہونے کی وجہ سے اور آج بھی کچھ ایسا ہوتے ہوتے رہ گیا جا کسی اور کی گاڑ میں رہی تھی پھر پتا چلا یہ میری گاڑ نہیں ہے آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی ساری کونٹیٹی میں میں نے یہ شیرز اٹھا لیا آخر میں ان کا کروں گی کیا تو اس کا میں کیا کروں گی یہ میں آپ کو ضرور بہت جل دکھانے والی ہوں اس کے لئے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور رمضان المبارک کی تیاری کا بھی ساتھ ساتھ پتا چلتا رہے یہ ہیوی کریم گھر میں آئی ہوئی تھی اور بہت زیادہ اس کو دن فریج میں نہیں رکھتی میں تو اس کو میں نے آئس کیوبز بنا کر فریج میں سٹور کر کے رکھ دیا ہے تاکہ جب بھی اس کی ضرورت پڑے ایک کیوب نکالیں اور آپ ارام سے ڈال لیں اس سے بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے بلکل بھی اس کی ٹیسٹ میں چینجنگ نہیں ہوتی کتنے سارے سالان ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ہیوی کریم کی ضرورت ہوتی ہے لائک برٹر چکن ہو گیا نوابی ہانڈی ہو گئی اور بہت ساری ہانڈیوں میں کریم کی ضرورت پڑتی ہے تو بس ایک کیوب اٹھائیں اور ڈالیں چلیں جی اب آ گیا ہے سب سے موسٹ امپورٹن کام چکن کا کام پہلے تو اس کی صفائی کرنی ہے اس پر سے ایکسٹرا سکین اتارنی ہے پھر اس کو واش کرنا ہے پھر اس کے پیکٹس بنانے ہیں اس سب کو کرنے سے پہلے میں نے سوچا پہلے تھوڑی سی فریج کی صفائی کر لی جائے تاکہ پروپر سپیس بن جائے اور اس کے بعد پھر ہم یہ کام سٹارٹ کریں گے چکن کو کیا سائٹ پر اور بنا لیا ہے پہلے کچھ چکن کا کھیما یہ سارے کام اگر پہلے ہی ہو جائیں تو رمضان المبارک میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگانا پڑے گا اور آپ اپنے عبادت پر زیادہ فوکس کر سکتے ہیں اسی امید پر یہ سارے کام جلدی جلدی سے کیے جا رہے ہیں یہ الیکٹرک منس مکر ہے اور بہت زیادہ ایزی ٹو یوز ہے فٹا فٹ سے اس کے اندر کھیما نکل جاتا ہے اب بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور میں بہت زیادہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے سم ٹائم جیسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ارجن بیسز پر چاہیے اور پھر کون باہر جائے اور کون نکلوا کر لاکر دے اب پاکستان تو ہے نہیں چٹکیوں میں کام ہو جائیں اچھا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ رمضان المبارک تک میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بہت پیادی سی بات لازمی ایفری ٹائم شیئر کروں گی کوئی احادیث مبارکہ کوئی قرآنک ورز یا کوئی بھی حکمت کی بات جس پر میں خود بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گی اور چاہوں گی کہ میرے ویورز بھی اس پر عمل کریں انشاءاللہ اور اگر آپ میں سے کوئی اس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو آپ ضرور کومنٹ باکس میں ہیش ٹیک آج کی پیاری بات لکھ کر میرے ساتھ اپنی پیاری بات شیئر کر سکتے ہیں I will be more than happy تو یہاں چکن میرا ڈن ہو گیا ہے اور اوپر سے میں نے تھوڑا سا کیمہ ڈال دیا تھا تاکہ اگر اندر کوئی بھی چکن رہ گیا ہو تو وہ بھی کیمی کی فارم میں باہر آ جائے اور کوئی بھی چکن اندر ویسٹ نہ ہو چلے اب ہم آپ کو سکرین کے میجک دکھا دیتے ہیں کہ سکرینز پر کام کس طرح سے ہوتا ہے here you go یہ بات کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ سب کی لائف اتنی ہی نارمل ہوتی ہے جتنے ہم سب کی کوئی یوٹیوبر اپنے گھر میں سلیبریٹی نہیں ہوتا سب نے وہی کام کرنے ہوتے ہیں جو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے اور ہر کسی کی لائف میں ups and downs چلتے رہتے ہیں جتنا چٹکیوں میں آپ کو میرا یہ کام ہوتا ہوا نظر آیا ہے اتنا آسان نہیں تھا بات یہ ہے کہ سکرینز پر ہمیں پیچھے جو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا بچے بھی ساتھ ہیں فیملی بھی ساتھ ہے کام بھی ساتھ ہے ہر چیز ساتھ لے کر چلنا اور منیج کرنا it's not that easy جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو کاموں کا کیا ہے کام تو چلتے رہیں گے چکن میں نے سارا سیٹ کر دیا ہے گروسریز آ گئی ہیں اب جو نیکسٹ کام ہے وہ ہے پریپیریشن کا تو انشاءاللہ اس کو ہم کل کانٹینیو کرتے ہیں اور اتنا سارا کام کرنے کے بعد مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور پھر میں نے اپنے ہزمنٹ سے رات کو پیزا منگوا لیا ہم نے ریلائز کیا شاید ان ڈیرز کو بھی کریونگ ہو رہی ہے اور پھر اوپر جا کر ان کو ٹیرس سے وائٹ بیٹ ڈال دی تھی تو یہ تھا آج کا میرا دن آج کے میرے کام ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس فلوگ میں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور دنگ سبسکر بھی میرے چینل ملتے ہیں انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی